بھائی شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرح کسی اور کو سمجھنا کسی غیر اللہ کو اللہ کے مرتبے تک لے جانا اللہ کی طرح کسی اور کو واجب الوجود سمجھنا کہ جس کا نہ ہونا محال ہے یعنی کہ اس کے بغیر یہ کچھ بھی قائم نہیں رہ سکتا وہ ہے تو اسی سے سب تو وہ واجب الوجود ہے وہ اس کا ہونا ضروری ہے اور دوسری یہ چیز تھی کہ اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا معبود سمجھنا یہ آپ اس کا شریک بنائیں گے تیسری ایک چیز آتی ہے شرک فی صفات صفات کے حوالے سے شرک نہیں ہوتا کیونکہ اللہ بھی سمی ہے بندہ بھی سمی ہے اللہ بھی بوسیر ہے بندہ بھی بوسیر ہے ٹھیک ہے؟ اللہ بھی حی ہے زندہ ہے بندہ بھی زندہ ہے لیکن ہمارے علماء نے شرک فی صفات کا ایک علاہدہ سے ٹاپک بنایا ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ وضاحت لکھیا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ موجودہ دور کی وجہ سے پیش آئی کیونکہ جب دوکھا دینے والوں نے دوکھا دیا تو انہوں نے یہی سے دوکھا دیا کہ تم نے دیکھو اللہ کی صفت جیسی صفت کسی اور میں مان لیا تو یہ اللہ جیسا ہی مانا نا تو جب تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ جیسا مان لیا تو یہ شرک ہو گیا تو پھر انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ وضاحتیں پیش کی ہیں کہ جب آپ یہ کہہ دیتے ہو نا اللہ نے اس کو یہ صفت دی ہے دراصل جس نے یہ مان لیا کہ اللہ ہی واجب الوجودہ ہمیشہ سے اللہ تھا تو بعد میں اس نے جس کو بھی تخلیق کیا تو اس کو وہ صفت اسی نے دیا نا تو اس کے پاس ذاتی تو نہیں ہے اس کے پاس تو عطائی ہے اور آپ جب یہ چیز مان لیتے ہو کسی میں عطائی ہے اور اللہ کے پاس ذاتی ہے تو پھر فرق ہو جاتا ہے پھر ایک چیز چیز نہیں رہتی آپ نے اللہ جیسا نہیں سمجھائی سی وئے ایسے شرک کے حوالے سے یہ چیز آپ کو واضح ہونی چاہیے ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیاں کے سینٹر میں تشریف لائیں